سال اٹھارہ سو چوالیس جب پہلی بار انگریزوں نے جنوبی ایشہ میں ریلوے لائن بچھانا شروع کیا اور انیسویں صدی کے اقتدام تک وہ ہندوستان میں پچاس ہزار کلومیٹر کے قریب ریلوے لائنز بچھا چکے تھے جن پر لگ بگ ساتھ سے ستر کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ریل چلتی تھی آزادی کے وقت آٹھ ہزار ایک سو چوبیس کلومیٹر ریلوے لائن پاکستان کے حصے میں آئے اس وقت چھتر سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان میں ٹوٹر ریلوے لائنز بارہ ہزار کلومیٹر ہیں اور ان پر چلنے والی ریل کی سپیڈ وہی انیسویں صدی والی ہے آج بھی پاکستان اسی پرسنٹ انگریزوں کا تعمیر کیا ہوا سٹرکچر استعمال کر رہا ہے پاکستان کی سرزمین پر اٹھارہ سو پچپر میں پہلی ریلوے لائن قائم کی گئی جو ایک سو چوہتر کلومیٹر پر محیط تھی جس نے کراچی اور کوٹری کو جوڑ دیا تھا جبکہ دوسرا روڈ پنجاب میں ملتان سے لاہور اور آگے امریت سر تک تعمیر کیا گیا جسے ایم ایل وان کے نام سے جانا جاتا ہے ایم ایل وان بنیادی طور پر راج برطانیہ کی دفاعی ضروریات کے پیش نظر بنائی گئی تھی جو کمرشل سے زیادہ سٹریٹیجک ریلوے لائن تھی اس میں کمرشل حصہ صرف وہ تھا جو کھیوڑا سے لالا موسا اور لاہور سے ہوتا ہوا انڈیا کی طرف جاتا تھا اس کے علاوہ یہ دفاعی ضروریات کو پورا کرتی تھی 1947 میں تقسیم کے بعد ہندوستانی ریلوے کا نظام تقسیم ہو گیا اور پاکستان ریلوے ایک الگ ادارے کے طور پر اُبھرا آزادی کے بعد ابتدائی سالوں میں ریل کے استعمال میں اضافہ ہوا جو پاکستان کا ایک بڑا منافع بخش ادارہ بن گیا لیکن ایندہ سالوں کے دوران اس میں پاکستان نے کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا اس میں جو اضافہ ہوا وہ صرف اتنا تھا کہ مردان سے چار صدا تک ایک چھوٹی سی لائن بنائی گئی اور پھر کشمور میں ایک لائن ہے جو آگے دیرہ غازی خان اور جیک باباد کو مناتی ہے اس کے علاوہ کھوکرو پار میں ایک ریلوے لائن کو میٹر گریڈ سے براڈ گریڈ میں تبدیل کیا گیا ہے تقسیم کے وقت جو پاکستان کو ریلوے لائن ملی تھی اس میں ڈبل ٹریک صرف کراچی سے لودھنا تک آٹھ سو کلومیٹر تھا گزشتہ دس سے پندرہ برسوں میں لودھنا سے لاہور تک ٹریک کو ڈبل کیا گیا معزناظرین انیس سو پچپن اور ساٹھ کے درمیان اپنے عروج پر پاکستان ریلوے نے تیہتر فیصد سامان کی ناکل و حامل کو سنبھالا جو اس وقت گھٹ کر چار فیصد تک پہنچ چکا ہے ریلوے پاکستان نے اپنے عروج کے دوران تاریخی طور پر سنتی ترقی میں ایک فعال کردار ادا کیا تھا پاکستان ریلوے کا بہران ستر کی دہائی سے شروع ہوتا ہے جب ریلوے کو مسافروں کی تعداد میں کمی کا سامنا کرنا پڑا اس کی سب سے بڑی وجہ سیاسی اور بیورو کریٹک رکافٹیں تھیں افسر شاہی اور سیاسی بھرتیوں کے ذریعے نااہل اور کرپٹو لوگوں کو نوکریاں دی گئیں جنہوں نے مینٹینس بجٹ کو غبن کیا اس سے حادثات اور تاخیر معمول بن گئے جس سے ریلوے پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جانے سے پاکستان کا ایک منافع بخش ادارہ پاکستان کے لئے بوجھ بن گیا موزد ناظرین 2015 میں سی پیک کی آمہ سے پاکستان ریلوے کے لئے امید کی کیرن پیدا ہوئی جس کے دہت ایمیل ون ریلوے لائن کو اپ گریڈ کرنا ایک اہم منصوبہ ہے اس منصوبے کو پاکستان کے لئے گیم چینجر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اسے چین پاکستان اکسادی رہداری سی پیک کے حصے کے طور پر فنس فرام کیے جانے ہیں یہ امبیشت منصوبہ ناکل و حمل میں انقلاب لانے اور علاقائی انزمام کو فروغ دینے کا عہد کرتا ہے حالی میں پاکستانی حکومت نے ایمیل ون کی اپ گریڈیشن یعنی بہتری کے منصوبے کی منظوری دی ہے یہ منصوبہ سی پیک یعنی چین پاکستان اکسادی رہداری منصوبے کے تحت 6.8 ارب امریکی ڈالر کی خطی رقم سے ساڑھے آٹھ سال میں مکمل ہوگا موزن رادی نے پاکستان ریلوے اس وقت مصافر ٹرینوں کے لئے 65 سے 105 کلومیٹر فی گھنٹہ کی اوسط رفتار سے چلتی ہے کہیں کہیں تو ریلوے ٹریکس کا اتنا برا حال ہو چکا ہے جیسے نواب شاہ سے خانپور جبکہ پینڈی اور پشاور کے دمیان جہاں گاڑی کی رفتار 15 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ پر آ جاتی ہے کراچی سے ملتان تک ریل ٹریک ڈبل ہے مگر اس قدر گھس چکا ہے ایک موقع ایسا آیا تھا کہ یہ بند ہو گیا تھا راول پینڈی سے لالا موسا اور راول پینڈی سے پشاور کے دمیان مین لائن 1 کا ٹریک اب تر حالت میں ہے اٹک کے پل کے قریب جہاں پر ٹرنلز وغیرہ ہیں وہاں ٹرین کی رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جاتی ہے کیونکہ پٹڑیاں زیادہ وزن برداشت نہیں کر سکتی اس لئے آئے دن ریلوں کے پٹڑیوں سے اتر جانے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں اس سے بچنے کے لئے آپ کو ٹرین کی رفتار کم کرنا پڑے گی اور اگر رفتار کم کریں گے تو کوئی سفر بھی نہیں کرے گا اس کے علاوہ سکھا ڈوین اب زیادہ دیر چلنے کے قابل نہیں رہا سکھا ڈوین میں ریل کا ٹریک بدترین حالت میں ہے جبکہ ٹنڈو آدم خیر پور روڑی میں ریلوے لائن کی حالت انتہائی زیادہ خراب ہے ایمل ون منصوبے کا مقصد کراچی سے پشاور تک موجود 1872 کلومیٹر ریلوے ٹریک کو اور حال کرنا ہے جس کے بعد ٹرینوں کی رفتار میں نمائیں اضافہ متوقع ہے اپ گریٹ ہونے کے بعد ایک سمد میں روزانہ چلنے والی ریل گاڑیوں کی تدہ 34 سے بڑھ کر 171 ہو جائے گی جبکہ کراچی سے روزانہ آنے اور جانے والی مسافر تینوں کی تدہ 40 سے بڑھ کر 80 ہو جائے گی مسافر تینے 120 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی پراجیکٹ میں کمپیوٹر پر مبنی سگنلنگ کنٹرول سسٹم اور بہتر حفاظت کے لئے گریٹ سپریشن شامل ہوگا کراچی سے لاہور 18 گھنٹے سے کم ہو کر 10 گھنٹے میں لاہور سے ملتان 5 گھنٹے سے 3 گھنٹے میں اسلامباد سے لاہور 4 گھنٹے 30 منٹ سے 2 گھنٹے 30 منٹ میں پشاور سے اسلامباد 3 گھنٹے 45 منٹ سے 1 گھنٹہ 45 منٹ جبکہ کراچی سے حیدراباد 2 گھنٹے کی بجائے 1 گھنٹہ 20 منٹ میں پہنچا جا سکے گا اس منصوبے سے پاکستان ریلوے اپنا وہ خواب پورا کر پائے گا جس میں وہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح جدید خطوط پر ریل کو چلائے گا اس کے بعد پاکستان میں ریل کے مسافروں کی تداد ساڑھے پانچ کروڑ سے بڑھ کر دس کروڑ ہو جائے گی ایمیل ون منصوبے کو متعدد مرحل میں تعمیر کیا جائے گا پہلے مرحلے میں نواب شاہ سے روڑی تک 183 کلومیٹر کا ٹریک بچھانا دوسرے مرحلے میں ملتان سے لاہور تک 349 کلومیٹر کا ٹریک بنانا اس کے بعد لاہور سے لالا موسا 132 کلومیٹر اور کالوال سے پنڈورا 52 کلومیٹر تک کے ٹریک کو اپگریڈ کرنا کماری سے ہیدرابار تک 183 کلومیٹر ٹریک اور ہیدرابار سے ملتان تک 566 کلومیٹر ٹریک کا کارپیٹ بنایا جائے گا اگلے مرحلے میں لالا موسا سے راولپنڈی تک 105 کلومیٹر ٹریک اور راولپنڈی سے پشاور تک 174 کلومیٹر کا ٹریک مکمل کیا جائے گا موزنی پاکستان ریلوے ایک امار رسیدہ ریل نیٹورک بن چکا ہے بہت سی پٹنیوں اور پولوں کو تقسیم سے پہلے اچھی طرح سے تعمیر کیا گیا تھا اور اب یہ اپنی مطلوبہ امار سے زیادہ گزار چکی ہیں تقریباً تیس سو کلومیٹر کا ٹریک اور بریجز اوار ایج کا شکار ہیں پاکستان کے زیادہ تر پول سو سال سے زیادہ پرانے ہیں جو اب ہائی سبیٹ ٹرین کے لیے انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں ایمیل ون منصوبے کے تحت اس ٹریک پر آنے والے تمام بریجز کو ریپلیس اور ریلوے لین کے نیچے والی روڈ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا کیونکہ اس ٹائم پر جو مٹیریل استعمال کیا گیا تھا وہ اس وقت سپیڈ کے میار پر پورا نہیں اترتا ایمیل ون کا مکمل ٹریک جوڑوں سے پاک ہوگا یعنی جھٹکے اور شور محسوس نہیں ہوں گے ایمیل ون پر چھے سو پینسٹھ لیول کراسنگ یا پھاٹک موجود ہیں جنہیں انڈر پاس اور پولوں کی مدد سے ختم کر دیا جائے گا ریل کے ٹریک کے ساتھ فینسنگ کی جائے گی اور گنجان آباد علاقوں میں یہ کنکریٹ کی دیواروں پر مشتمل ہوگی موزنے نظرین اگر آپ اس وقت پاکستان میں ٹرین پر سفر کریں گے تو جس پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انتظار کی کوفت ہے جس سٹیشن پر آپ انتظار کر رہے ہیں آپ کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ گاری کس وقت آئے گی یا آئے گی بھی یا نہیں ریلوے سٹیشن پر کوئی الیکٹرانک نظام موجود نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ گاری کہاں پہنچ چکی ہے یا اس میں تاخیر کی کیا وجہ ہے اور اگر پہنچ بھی گئی تو آپ پاکستان کے خوش قسمت ترین انسان ہوں گے کہ آپ کی ٹرین وقت پر نکل پڑے اس منصوبے کے تحت جو بنیادی بڑی تبدیلی رونما ہوگی وہ مواصلات کا نظام ہے پاکستان ریل کو ٹیلی فون کی طرز بر بنے جس فرسودہ مواصلات کے نظام پر چلا رہا تھا وہ بھی کچھ عرصے سے ختم ہو چکا ہے یعنی جب تک ایک گاری کسی ریلوے سٹیشن کے پینل پر نظر نہیں آ جاتی آپ نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں ہے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا اور وہ تاخیر سے کیوں پہنچ رہی ہے ایمیل ون منصوبے میں مواصلات کے نظام کو ارپٹیکل فائبر سے بدل دیا جائے گا جس کے بعد لائف سٹریمنگ بھی ممکن ہو پائے گی ایک سینٹرل کنٹرول سسٹم لاہور میں کیم کیا جائے گا مثال کے طور پر یہاں بیٹھا شخص پیشاور سے نکلنے والی ٹرین کو لائف دیکھ سکے گا اس کے ساتھ بیشمار سہولیات ریل کے عملے اور مسافروں کے لئے میسر ہو سکیں گی موزے نظرین پاکستان ریلوے پورے ملک میں مسافروں اور کارگو دونوں کی نکل و حمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے تاہم ریلوے کے موجودہ انفرسکچر کو چیلنجز کا سامنا ہے کارگو کے لئے افسردہ نظام ہونے کی وجہ سے ریلوے کو پاکستان کا صرف چار فیصد کارگو شپمنٹ مل پاتا ہے ایمیل ون منصوبے کے تحت کارگو کی صلاحات میں اضافہ کی توقع ہے جدید میار بھاری اور تیز ٹرینوں کی اجازت دیں گے جو کارگو کی صلاحات کو بہتر بنا کر جدید ٹرانسپورٹ کے نظام کے ذریعے ٹرانزٹ ٹائمز میں کم ہی کر دیں گے تیز ٹرینوں کا مطلب ہے بڑے شہروں کے درمیان سامان کی تیز نکل و حرکت جو تجارتی اور اقسادی سرگرمیوں کو فروغ دے گا موزے ناظرین ایک مال برادر ٹرین چالیس ٹرکوں کے برابر سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ کم وقت میں ترسیل کر سکے گی اس طرح پاکستان کا مجموعی طور پر اندھر پر اٹھنے والا سالانہ خرچ کئی گناہ کم ہو جائے گا ایک اندازے کے مطابق ریلوے کا مال برادری میں حصہ بیس فیصد بڑھ جانے کے بعد پاکستان ڈیزل کی مد میں آنے والا سالانہ پانسو ملین ڈالر کا خرچ بچا پائے گا ایمیل ون سے منسلک ایک طویل مدتی منصوبے کے تحت بلاخر ریل پاکستان سے براستہ خنجرا پاسچین میں داخل ہو جائے گی ایمیل ون ٹیکسلا سے حویلہ تک جاتی ہے حالہ منصوبے کے تحت حویلہ میں ایک ڈرائی پورٹ کیم کی جائے گی تاہم بعد ازہ ایک دوسرے منصوبے کے تحت حویلہ سے آگے کراکرم ہائیوے کے ساتھ ساتھ خنجرا پاس کے راستے چین تک ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا اس طرح چین سے آنے والا سامان ایمیل ون پر چلنے والی مال برادر ٹرینے حویلہ ڈرائی پورٹ سے اٹھا کر کراچی کی بندرگاہ تک لے جائیں گی اور اس کے ذریعے پاکستان بھی تجارتی سامان چین بھیج سکے گا ایمیل ون مکمل ہونے سے پاکستان کو خطے میں تجارتی اعتبار سے بنیادی حصیت حاصل ہو جائے گی پاکستانی حکومت پہلے ہی پشاور سے آگے افغانستان کے ساتھ ریل کے ذریعے رابطہ قیم کرنے پر گور کر رہی ہے خشکی میں گرے مگر تیل اور گیس سے مال امال وستی ایشیای ممالک بھی افغانستان سے زمینی رابطہ قیم کر رہے ہیں یوں اس راستے سے وستی ایشیای ممالک بھی پاکستان میں کراچی کی بندرگاہ تک رسائی حاصل کر سکیں گے اور اس میں جدید طرف پر بنے امال ون کی حصیت بنیادی ہوگی جو ایک تجارتی کوریڈور فراہم کرے گا موزن اظرین امال ون کو نئے انتظامی ڈھانچے کے تحت چلایا جائے گا یہ ایک آزاد ہولنگ کمپنی کے طور پر کام کرے گا اور اس کو باقی سوست اور نقصان میں چلنے والے ریلوے سے الہدہ رکھا جائے گا اس طرح فیدہ یہ ہوگا کہ حکومت دیکھ سکے گے کتنا پیسہ کہاں خارچ ہو رہا ہے کہاں سرمایہ کاری کرنی چاہیے یا کس ریلوے لائن کو بند کرنے کی ضرورت ہے نئے نظام کے تحت پاکستان ریلوے صرف ٹریک کی دیکھ بال اور بحالی کی ذمہ داری نبھائے گا اس پر مسافر اور مال برادر ریل گاڑیاں چلانے کے لئے نیجی شعبے کو دعوت دی جائے گی مال برادری کے لئے بھی دو قسم کی کمپنیاں ہوں گی جب میں پاکستان ریلوے کی اپنی ایک کمپنی شامل ہوگی یہ کمپنیاں اپنے انجن اور اپنی ریل گاڑیاں لائیں گی ریلوے صرف ان سے ٹریک پر چلنے کا کرایا لے گا